آدھے اولہ کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا قصہ آدھے ثانیہ کا بیان کیا اور یہ آدھے ثانیہ جو ہے انہیں قوم سمود بھی کہا جاتا ہے اور شمال اور مغرب کا علاقہ عربوں میں ان کے لئے تھا اور آگے چل کے جو حجر کی آ رہی ہے کہ حجر والوں نے اپنے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اس سے بھی بعض مفسرین نے مراد یہی لی ہے کہ یہ آدھے ثانیہ تھے اور مدینہ منورہ سے شام کی طرف جب جائیں تو راستے میں اب بھی ان کی دستیاں ہیں اب بھی محلات ہیں اور جن لوگوں نے وہ دیکھے ہیں وہ محلات وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ اب تک اتنے بڑے آثار قدیمہ ہیں کہ ایک ایک محل میں نونوں سو کمرے جسا آپ دیکھ کے آئے تھے واللہ وعالم انہوں نے ہم سے کہا کہ ان دستیوں میں گھوما نہیں جا سکتا اتنا کچھ ہے اور کرتے یہ لوگ یہ تھے کہ پورا سالم پہاڑ اس کا نقشہ بنا لیتے تھے کہ اس میں کتنے کمرے ہوں گے محل بنانا ہے تو کتنا بڑا بنانا ہے اس میں بیٹھنے کی جگہ کونسی ہوگی سٹیڈیم کام بنے گا اس طرح کی چیزیں جو پرانے زمانے کی ایک تہذیب تھی اور پھر وہ اسی حساب سے پہاڑوں کو کاتنا شروع کر دیتے تھے تو بڑی بڑی چٹانیں جب نکالتے تھے پیچھے جو خلا باقی بچتا تھا وہ کمرہ بن جاتا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطلق فرمایا کہ تنہتون الجبال یہ پہاڑوں کو تلاشتے تھے اور کہی جگہ ان کا ذکر آیا ہے پہلے اس سے ان کا ذکر آیا در سورہ آراف میں اور اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَإِلَا ثَمُودَا أَخَاهُمْ صَالِحَا اور قُوْتِ ثُبُوت کی طرف اللہ نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قال اے یا قومِ عبداللہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُم مِّنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ کوئی خدا تمہارے لئے نہیں ہے غَيْرُهُ اللَّهُ کے علاوہ یہ وہی دعوہ تھا جو قومِ عاد اولہ کے لئے تھا حضرت حود علیہ السلام نے انہیں کہا تھا اب یہ دیکھ لیں تو پھر وہی الفاظ آگئے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ مِن کا جو لفظ ہے تاقید کے لئے لائے ہیں کہ سرے سے کوئی خدا نہیں کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اختیارات بھی سارے کے سارے اللہ کے ہیں اور اس کے بعد علم بھی سارے کا سارا اللہ کا ہے وہی اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے اور وہی ان کے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے ہوا انشاکم اللہ کی ذات نے کیا کیا تمہیں پیدا کیا نشاہ پروان چڑھانا اللہ کی ذات نے تمہیں پروان چڑھایا اللہ تعالی نے ہی تمہیں اس دنیا میں رہنے کی توفیق دی اس نے بنایا تم کو اصل ترجمہ تو یہ ہو جائے گا کہ اس نے تمہیں تخلیق دیا پیدا کیا پروان چڑھایا من الارض زمین سے یعنی زمین کی مٹی سے خدا نے تمہیں پیدا کیا تم جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو اور تم جو سمجھتے ہو کہ قبر اور یہ چیزیں تو دیکھو ان چیزوں سے باز آ جاؤ اللہ نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی لئے قرآن نے جب ان قوموں کا ذکر کیا ہے کہ خدا کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم آجاز نخل خاویہ یہ کاٹ کے ایسے پھینک دئے گئے جیسے خجور کے تنے ہوں بڑے بڑے کاٹ کے پھینک دئے گئے موررقین نے جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے اس میں سے ان کی درازلی قد کا ذکر کیا ہے کہ ان کا قد بڑا لمبا ہوتا تھا اب جتنا بھی قد ان کا ہوتا ہوگا ظاہر ہے کہ باقی جسم کے آزابی اسی تناسب سے ہوتے ہوں گے اور پھر اسی طرح طاقت اور قوت اتنی ان میں کہ پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر اس میں اپنے محلات دنا لیں پوری قوم تھی پوری تحذیب تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے آگے بات آتی ہے اس کی تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جس پر رگار میں زمین کی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے پیدا کیا ہے یعنی تم سب عزت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام ظاہر ہے کہ مٹی سے تیدا کیے گئے تھے ایک چیز وستامرکم اور انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ اس نے تمہیں بسایا ہے فیہا اس زمین میں اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں بسایا ہے اس زمین میں اب جتنی بھی تمہاری یہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جتنا کچھ بھی ہے یہ ساری کی ساری آبادی اللہ نے جو تمہارے لیے کی ہے مہربانی اس کی ہے فستغفرو سو اللہ سے معافی مانگو حضرت سالح علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر کی ہے ان کو اللہ کی دو صفات کی طرف متوجہ کی ہے کہ ایک اللہ نے تمہیں تخلیق کیا اور دوسری یہ کہ اللہ نے تمہاری زندگی کو باقی رکھا اس زمین پہ تمہیں باقی رکھا اس سے ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ شاید وہ قوم جو تھی وہ جو شرک کرتے تھے انہوں نے اپنا ایک خدا تو ایسا بنا لیا ہوگا قیاس کی بات ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہوں گے کہ یہ خدا جو ہے اس نے پیدا کیا ہے اور ایک خدا ایسا بنا لیا ہوگا کہ پیدائش کے بعد اس خدا نے چھوڑ دیا تھا پھر دوسرے خدا نے اس زمین پہ ہمیں بسایا ہے ہندووں میں بھی ایسا ہی ہے ہے نا دو دیوتاؤں کو مانتے ہیں نا برہما کو اور اس نے کیا کہ برہما نے پیدا کیا اور دوسرے وشنو جی وشنو کے لئے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے باقی رکھا صفات جو ہیں خدا کی علیہ عزباللہ وہ پھر اس کے لئے نیا خدا پیدا کر لیتے ہیں تو شاید اس قوم میں بھی یہ ہوں گے کوئی دو خدا کی چیزم کی چیز ہوگی اس لئے انہوں نے دو اللہ کی صفات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تخلیق کیا ہے اس کے بعد تمہیں باقی بھی رکھا ہے فیہا اس زمین میں اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا انعام ہے تم پہ کہ اللہ نے تمہیں وسائے فقہہ نے اس دلیل سے ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے لوگوں کے لئے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں زمین دے تو اس زمین میں زراد کریں کھیتیاں لگائیں یا اس زمین کو آباد رکھیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان نے جو گھر یا بیلنگ بنائی اور اس سے اللہ کی مخلوق جب تک کوئی فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کا ثواب تمہیں قبر میں ملتا رہے گا آخرت میں ملتا رہے گا بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ بیلنگز بناتے ہیں بہت شاندار اور مضبوط اور فرم کی پانچ پانچ شے پشتیں اس میں جلی جاتی ہیں بیلنگ ویران ہو گئی جانور اس میں بنا لے لیتے ہیں پرندے اپنا کنصلہ بنا لیتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں اس کی نیکی کے دائرے میں رہیں گی اور نامہ عمال میں جاتی رہیں اس لیے مسلمانوں میں یہ پورا فن ایک رہا ہے تعمیر کا اور مسلمانوں کا فن تعمیر اتنا ممتاز رہا ہے کہ بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم مسلمانوں کی بیلنگز کا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی اچھی اچھی چیزیں یہ اپنے دور میں بناتے تھے تاکہ وہ مدنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں ان کو عجر ملتا رہے ثواب ملتا رہے اور یہ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی اور اسی لیے فقہہ نے لکھا ہے یہاں پر یعنی اگر وہ حساب کیا جائے تو دو سو تین سو گلز کا پلات وہ کہتے ہیں اتنی بھی زمین کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے شرن یہ ضروری ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سبزی کوئی چیز لگائے مگر نہ وہ گناہگار ہوگا وہ نے لکھا ہے واجب ہے کہ اس کی فصل اس سے جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ یا چاہے گھر میں استعمال کریں چاہے وہ توفے میں دے دیں اور چاہے وہ مارکٹ میں لے جا کے بیچ لیں مگر زمین کی پیداوار ہونی چاہیے اس وجوب کو مسلمان نہیں سمجھتے واجب ہونا یعنی ضروری ہونا کئی لوگوں کی کھیتیاں ہیں پلاتز ہیں ایسی پڑے ہوئے اور یا پھر یہ کہ پلان کرے اس کو کہ اس کے لئے ویلڈنگ بنانی ہے اس کی تعمیر کرنی ہے اور اسے آباد کرنا ہے اسی لئے جساس رحمت اللہ اس مقام پہ حدیث لائے ہیں اور صاحب مدارک بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے حکم دیا اور کہا شہروں کو آباد کرو اور میرے بندوں کو وہاں پر بساؤ انسانوں کی راحت کے سامان پیدا کرنا شہروں کو بسانا بلڈنگز کا تعمیر کرنا اور خاص طور پر وقف کی جو چیزیں ان کو مضبوط بنانا تاکہ اللہ کی عبادت کی جگہیں یہ قائم رہے ہیں خدا کا نام اس میں لیا جاتا رہے ہیں یہ مسلمانوں کے کرنے کے کاموں میں سے ہے جو فرض اور واجب کے درجے میں مثلا مسجد تو بنانی ہے کسی نے اب وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کس مسجد کو بیس پچیس تیس پچاس سال کے لئے بناو تھوڑی سی اور محنت کر کے ہم اس کو ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ یہ دو سو سال تک چلتی رہے تو زیادہ عجب کی بات ہے کیونکہ چندہ تو پھر بار باری کھٹا نہیں ہوتا وہ ایک بلڈنگ انہوں نے بنا دی ممکن اللہ کو مخلوق سو سال اس سے فائدہ اٹھاتی رہے مسلمان سو سال اس میں کام کرتے رہے یہ چیز پرانے حضرات میں تھی اور وہ کرتے تھے اس لیے یہاں پر کہا ہے کہ اللہ کے انعامات میں سے ہے تم پر کہ تمہیں کیا کیا اللہ نے تمہیں اس میں بسایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو بالکل آغاز میں جو کام کی ہیں اس میں سے ایک کام یہ بھی کیا کہ جتنی ازواج متحرات تھیں بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک کے لئے الگ الگ دھر بنا دیا یعنی ایک ایک کمرہ سب کو دے دیا تکہ وہ اکمینان میں رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر ان کی ملکیت میں دے دیئے تھی وہ مالکہ تھی اس گھر کی اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي وَيُوتِكُنَّ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اب ان کے انتقال کے بعد کہ یہ جو حج ہو گیا اس کے بعد تم اپنے گھروں میں اب ٹکی رہو تو گھر ان کے قرار دیئے ہیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہیں کہہ یہ فرمایا ہے کہ ان کے گھر اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر قرار دیئے ہیں وہ اس لیے کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی رہتے تھے تو ان خواتین کے اپنے گھر تھے اسی لیے فقہہ نے اسی بحث اور مسائل میں استنبات کیا ہے کہ عورت کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی شوہر سے یہ کہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر لے کے دے یا کم سے کم ایک کمرہ اور ایک کچن میں اتنا حصہ اور ٹہلنے کی جگہ کہ عورت کا بیوی کا حق بنتا ہے اتنی ہو جس میں کوئی بھی اس کی مداخلت نہ کر سکے ایک اس کا کمرہ الگ ایک اس کا کچن میں حصہ الگ جو مرضی اس کا جی شاہے پکائے اور ایک اتنی جگہ جس میں وہ ٹہل سکے آزادی سے آرام سے رہ سکے اتنا بیوی کا حق بنتا ہے یہ شوہر کے ذمہ مسلمانوں میں جو پہلے وقت کے لوگ تھے وہ ان چیزوں کو سوچتے تھے اور اس پر مبوری زندگی کو بھی پلان کرتے تھے کہ آگے بچے ہیں اولاد ہیں خود کھر ہیں اس کا کیا کرنا ایسے نہیں تھا کہ شادی کر لی اور بس اس کی فکر ہی نہیں کہ بیوی کے کچھ حقوق بھی ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے انہوں نے گنا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے وَسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا خدا نے اس میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے وَسْتَغْفِرُو سو تم کیا کرو اللہ سے معافی مانو حضرت نومان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر تھا جو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی صاحبزادی صاحبہ کو دے دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے وہاں جاتے تھے حضرت نومان رضی اللہ عنہ کے گھر مسجد نبی کا قریب تھا تو انہوں نے ایک دن ارز کیا کہ اللہ کا رسول میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کیونکہ شادی ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انعائد فرما دیا تھا تو یہاں مسلمانوں کو آپ کی غیر موجودگی کی وجہ سے دکت ہوتی ہے آپ سے ملنا ہوتا ہے لوگوں نے پوچھنی ہوتی ہیں باتیں تو آپ مجھ سے گھر تبدیل کریں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر پھر مسجد نبی کے ساتھ ہو گیا تھا حضرت نومان رضی اللہ عنہ اس کے عوض میں وہ گھر لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اختیار فرمایا ہے اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ میرے بعد کیا کیا کرنا ہے اور انسان کو ضروریات زندگی کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کی حد اور اس کا درجہ کیا ہے اس لیے انسان کو نہ تو بالکل ہی بے فکر ہو جانا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جو بھی زندگی گزر رہی ہے اس کے لیے کوئی جدوچاہیت نہ کرے اور نہ ہی انسان کو اتنا زیادہ دنیا میں دھس جانا چاہیے کہ خدا کو بھول جائے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے تو ارشاد فرمایا ہے ان دو کے بعد فَسْتَغْفِرُو جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کرو ایک وہی بات جو پیشے گزر چکی سُمَّ تُوبُو اِلَئِ اور پھر اللہ سے توبہ مانگو اللہ کی طرف رجوع کرو تو دونوں حفاظ پہلے بھی آئیتیں نہ کہ بخشواؤ اللہ سے اتنے گناہ اور اللہ کی طرف آؤ تو ایک ماضی کے متعلق ایک مستقبل کے متعلق ابھی یہ بات گزری ہے کہ مطلب جو شرک اور جو تم اب تک کرتے رہے ہو اس سے تو تم معافی مانگو تک کہ تمہارا ماضی صاف ہو اور آئندہ مستقبل کے لیے اللہ کے سامنے جھپ جاؤ مستقبل کی زندگی کے لیے خدا سے رجوع کرو اِنَّ رَبِّ مِلَا شُبْحَ مِرَا پروردگار قریب میرا رب تو نزدیک ہے مجید قبول کرنے والا اس سے مانگو اور میرا رب بہت قریب ہے قریبن بہت قریب ہے اللہ اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی درمیان میں تمہیں ضرورت نہیں تم ڈائریکٹ خدا سے مانگو وہ ہر چیز کو تمہیں دے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مجید اللہ قبول کرنے والا ہے جو نیکی تم کرو گے اس کو خدا قبول کرے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان ہمارے لیے نیکی کرتا ہے وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ ہم خود اس نیکی کو لکھ لیتے سبحان اللہ جو کام فرشتوں کے کرنے کا تھا اور جو کام کسی اور کے کرنے کا اس کی بھی نسبت اپنی طرف فرما دی کہ ہم انسان کی نیکی کو اتنا قبول کر لیتے ہیں کہ وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ ہم اس کی نیکی کو اپنے دست مبارک سے لکھ لیتے ہیں اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ سے تم مانگو اور اللہ تمہارے قریب بھی ہے اور مجید بھی ہے یعنی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے بغیر کسی وسیلے اور راستے کے ڈائریکٹ بانگو اور یہ اس سارے شرک کا رد آ گیا جو عام طور پر دنیا میں پروہت برہمن پجاری یہ اپنی قوموں کو سکھاتے ہیں کہ تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچی نہیں سکتے پہلے تو وہ اپنے آپ وہ خدا کا نائب ثابت کرتے ہیں علیہ عزباللہ پھر وہ کہتے ہیں ہمارے تھو خدا تک پہنچو کوئی خدمت کرو پیسے لاؤ یہ چیزیں ہوں ہم خوش ہوں گے اور ہم خوش ہوگے پھر تمہیں وہ چیز بتا دیں گے جس سے تم خدا کے قریب ہو جاؤ گے ٹھیک جس طرح دنیا کا دربار ایک ہوتا ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے آگے اس کے وزیر ہوتے ہیں وزیروں کے بھی آگے پھر سیکٹری ہوتے ہیں پھر آگے جا کے کئی عوام ہوتے ہیں اور وہ جو اوپر ہیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بادشاہ وہ اتنا بے نیاز کہ لوگوں سے بھی لیکن دور رہتا ہے اور لوگ اس کو خط لکھیں اس کو کوئی ارضی پیش کریں کچھ کریں وہ اتنا مغرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی رہایہ کو جواب نہیں دیتا تو اسے پھر سیکٹری رکھے ہو ہوتے ہیں وہ وزیروں سے کہتا ہے ہاں بھئی اس کا یہ کر دو اس کا یہ کر دو یہ جو نقشہ ہے نا یہ مذہبی طور پر جو پروہ پجاری اور براہمن ہوتے ہیں وہ ایسے کھینجتے ہیں کہ تم تو اللہ تک پہنچی نہیں سکتے ساتھ تمہاری قربانی قبول نہیں ہو سکتی تم دعا مانگو گے تو بالکل نہیں مانگ سکتے ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے اور اس بتانے کی بھی ویسے لیتے ہیں یہ سارا دھندہ جو شرک کا چلتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے چار لفظوں میں جڑ اکھیڑ دی انہوں نے کہا انہ ربی قریب مجیب میرا پروردگار تو بہت قریب ہے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ مجیب وہ تمہاری ساری پکار اور دعا سنتا ہے جو تم اللہ سے مانگنا چاہو براہ راست مانگتے رو اور اللہ ان ساری چیزوں کو قبول فرماتے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي میرے بندے میرے بارے میں جواب سے پوچھیں کیا پوچھیں کہ اللہ قریب ہے صحابہ رضی اللہ نے پوچھا تھا وہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ قریب ہے یا دور ہے اگر خدا قریب ہے پنونا جی تو ہم آہستہ آواز میں دعا مانگیں خدا سے اور اگر وہ دور ہے تو فَنَنَا دِي ہم زور زور سے خدا کا نام لیں اور اسے بکاریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سن کے توقف فرمایا اللہ نے بھی ناظر کی اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کمال ہے کمال ہے قرآن کا اور اللہ تعالیٰ نے کمال کی بات اشارت فرمائی آگے اب دیکھئے اگر آپ اس عبارت کو اس آیت کو سنیے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آنا تو یوں چاہیے تھا کہ آپ میرے بندوں کو یہ کہیں کہ میں ان کے قریب ہوں کی جملہ بنتا ہے نا اللہ نے اس جملے کوئی نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِيَنِّي جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو انی قریب میرے بندوں میں تمہارے قریب درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے جو بات ہونی تھی اسے بھی خدا نے ہٹا دی فرمایا انی قریب میں تمہارے قریب ہوں اُجیبُدَا وَتَدَّا اِذَادَان پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو اس کی دعا کو سنتا ہوں بالکل صاف فرما دیا کہ میرا اور میرے بندوں کا براہ راست تعلق ہے اور کتنا قریب ہے قرآن نے دوسری جگہ کہہ دیا کہ وہ اس رگے جہاں سے قریب اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ اسی طرح سورہ واقعہ میں ایک بات ایسی اپنی قربت کے متعلق کہی ہے بندوں کے قریب ہونے کی آپ دیکھئے سورہ واقعہ ستائیسویں پارے میں کہ اس پہ آدمی غور کرے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت کتنی زیادہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور خدا اپنے بندوں کے کتنا قریب ہے ستائیسویں پارہ ہے چھپن نمبر سورت ہے ففٹی سکس اور آیت نمبر ہے چھراسی ستائیسویں پارہ ہے سورہ واقعہ اور آیت نمبر چھراسی ایٹی فور اس کو ہیں تو یہ ہیں تو یہ تین آیات چار لیکن ان کو ذرا غور سے دیکھیں خدا نے کہا کیا اللہ اگرالہ نے بات اصل میں یہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ کیسا ہوں فرمایا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِنْهُ الْقُومِ پھر کیوں نہیں جب کوئی آدمی مر رہا ہوتا اور اس کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اس کی روح گلے تک پہنچ جاتی ہے تو کیوں نہیں ایسے ہوتا کہ تم اسے نکال لو وَأَنْتُمْ هِنَ اِذِنْ تَنْزُرُونَ اُرْسْمَدْنے والے کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو یہ ہر آدمی اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے بیسیوں مرکبہ نانا دادا نانی والدین کون کون آدمی کے سامنے ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ نے کہا جب اس کی جان اس کی روح اس کے گلے تک پہنچتی ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَاْنُ اَقْرَبُوا اِلَئِهِ مِنْكُمْ اور ہم تم سے زیادہ قریب اس مرنے والے کے ہوتے ہیں وَلَاكِلَّا تم سرون پر تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہے نا کمال یعنی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پوتے نوازے سارا خاندان جمع ہیں اور اس کی چار پائی پٹی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ کھڑے ہیں ایک دو فٹ کے فاصلے سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا وَنَاْنُ اَقْرَبُوا اِلَئِهِ مِنْكُمْ اور ہم تم سے زیادہ قریب اس مرنے والے کے ہوتے ہیں وَلَاكِلَّا تُبْسِرُون پر تم ہمیں دیکھتے تو نہیں ہو فَلَوْلَا اِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِين اور اگر تم پہ کسی کا حکم نہیں چلتا تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو ترجعونہ اس میت کو دوبارہ زندہ کر لیا کرو اس کی روح کو لٹا لو اِن كُنْتُمْ سَادِقِين اگر تم سچے اگر میرا کوئی اختیار نہیں ہے تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جو مرنے والا ہے اس کی روح کو لٹا لیا کرو دیکھا اور یہ جو غدر کی بات ہے وَلَاكِلَّا تُبْسِرُون اور تم دیکھتے نہیں ہم تو تم سے زیادہ قریب اس میت کے ہوتے ہیں اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ اپنے بعض بندوں کی روح خود نکال لیتا ہے بغیر فرشتوں کے واسطے کے یہ بات سورہ نام میں گزری تھی کہ کچھ لوگوں کی روح اللہ تعالی خود نکال لیتا ہے اپنی دست قدرت سے وہ مہربانی اور انعائد کرتا ہے فرشتوں کو بھی درمیان میں نہیں لیا جاتا یہ بھی اسی کی دلیل ہے بات وہاں گزر چکی انہوں نے کہا انہا ربی قریب و مجیب میرا پردیار تو بہت قریب ہے دعاؤں کو سننے والے قالو قوم کے لوگ بولے ان کا یا صالح اے صالح قد کنتا آپ تھے تینہ ہم میں مرجون امیدوں کا مرکز رجا کہتے ہیں نا امید کو انہوں نے کہا آپ تو مرجون تھے یعنی آپ ایسے آدمی تھے کہ صالح علیہ السلام تجھ پر تو ہم کو بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم جب بڑے ہو جاؤگے تو جو مذہب جو دین ہمارا ہے جو ہمارے خدا ہیں ان کو ان کی تم بڑی عبادت کرو گے یہ شرک کا جتنا کاروبار ہے یہ تم رائج کر دو گے انبیاء علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اتنی پاک ہوتی ہے کہ ہر نبی اس کو قوم یہی کہتی ہے کہ تم تو اتنے اچھے تھے اتنے اچھے تھے کب تک اچھے تھے جب تک تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا بس جس دن اس نے کہا کہ یہ شرک کا کاروبار ہے چھوڑو اور اللہ کی واحدانیت وہ سچ پر برداشت نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کہتے تھے صادق اور امین سچے آدمی امانتدار آدمی یہ وہ ہے انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام آپ اس سے پہلے تو ہم میں بڑی امیدوں کا مرکز تھے قبلہ حاضر اس سے پہلے یعنی اس پیغام سے پہلے اتنہانا کہ اب تو ہمیں روکتا ہے انعبودہ کہ ہم عبادت کریں ما یابدوا باؤنا ان کی جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے رہے کیا ان کی عبادت ہم چھوڑ دیں یہ تم کیسی بات کرتے ہو دیکھا آپ نے صالح علیہ السلام نے اللہ کے ہونے کی اور اللہ سے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنے کی یہ دلیل دی کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور دوسری دلیل یہ دی کہ خدا نے تمہیں بسایا ہے اور تیسری بات یہ سمجھائی کہ اس سے معافی مانگو توبہ کرو میرا رب براہ راست تمہاری سنتا دیا اور تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہے ان کے درائل یہ تھے قوم نے کیا دلیل دی قوم نے کہا تو ہمیں روکتا ہے ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کر دیتے ہم نہ کریں قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بس یہ ہے کہ باپ دادا جیسے کرتے آئے ہیں ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے ہم اس سے پیشے نہیں ہٹیں کوئی کوئی ایسی عقلی بات نہیں کوئی معقول بات نہیں زد ہے یہ کیونکہ بڑے ایسے کرتے آئے ہیں لہٰذا ہم بھی ایسے ہی کریں گے کوئی پوچھے کہ تمہارے آباؤ اجتاد نے کوئی غلط رسم اختیار کر لی تھی کوئی غلط چیز ان سے ہو گئی تھی تو کیا اس غلطی پہ اسرار کرنا ضروری وَإِنَّنَا وَرْبِلَا شُبَهَمْ لَفِي شَكِّن شک میں پڑے ہوئے ہیں مِمَّا تَدْوُنَا اس چیز کے لیے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے خدا کی جس توحید کی طرف تو بلاتا ہے ہمیں اس میں شک شک کا مطلب یہ ہے کہ نفی اور اثبات میں متردد ہیں ہم پریشان ہیں پھر یہ سچا کہیں جھوٹا کہیں ہمیں شبہ ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اور پھر الیہ مریب اور اس کے معاملے میں ہمارا دل نہیں ٹھہرتا مریب اور شک دو لفظ آگئے نا ایک شک اور رید بھی شکی کے معنی میں آتا ہے لیکن اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ مریب یعنی ہمیں بہت ہی شدید شبہ ہے بلکل پکی بات ہے کہ ہم تمہاری بات کو قطعا تسلیم نہیں کر سکتے اور مریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ فساد شرک کا یہ توحید کا جو تم بات کرتے ہو یہ فساد ہے اور غلطی جو ہے تمہاری وہ بلکل ثابت شدہ ہے ہم خدا کو نہیں مانیں گے ہم تو اپنے ان معبودوں پر اڑے رہیں گے جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا مانتے جلے آئے اب سارے دلائل بظاہی ان کے بیکار ہو گئے وہ پھر بات انہوں نے کی قالا یا قومیں انہوں نے کہا ہے میری قوم والو ارائیتم تم دیکھو انکنتو اگر میں ہوں علا بینتن واضح کسی راہ پر سمجھ بوجھ مجھے مل گئی ہے میرے ربی میرے پروردگار کی طرف سے اللہ نے مجھے صالح بنایا اللہ نے مجھے صحیح راہ پر رکھا خدا کی طرف سے واضح روشن توحید کے دلائل مجھے خدا نے دیئے وآتانی اور اس نے انعائد فرمائی ہے منہو اپنی طرف سے رحمتاً خدا کی رحمت مجھے ملی رحمت سے مراد نبوت حضرت نور علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آیا تھا وہاں بھی رحمت سے مراد نبوت ارز کی تھی یہاں بھی اور خدا نے مجھے نبوت بھی دے دی ہے انسرونی کون میری مدد کرے گا من اللہ اللہ کے مقابلے میں انعسیتو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو کون میری مدد کرے گا تم کہتے ہو میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں اچھا فرض کرلو ایک لمحے کے لئے میں اسے چھوڑ دوں تو اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے خدا مجھ سے جب پوچھے گا تو کیا تم میری مدد کرو گی کوئی کون مدد کرے گا دوسری تکسیر مفسرین نے کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کنتو علا بی نتمی ربی فرض کرلو ایک لمحے کے لئے میں خدا کی طرف سے ہدایت بھی ہوں اور اللہ کی طرف سے رحمت مجھے ملی ہے فرض کرو ایک لمحے کے لئے کہ تمہاری بات میں مان لیتا ہوں تو یہ جو ہدایت اور یہ جو رحمت ملی ہے اس کو میں کیا کرو اللہ اگر مجھ سے پوچھے کہ تم نے قوم کی کیوں مان لی تھی جبکہ ہم نے تمہیں ہدایت دی تھی جبکہ ہم نے تمہیں نبوت دے دی تھی فَمَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ نَعَسَيْتُهُ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اللہ کی کون ہے جو میری مدد کرے گا یعنی پھر کوئی کام نہیں آتا فَمَا تَزِيدُونَنِي سو تم کوئی چیز نہیں بڑھاتے میرے لیے غیر تخصیر سوائے خسارے کے سوائے اس کے تم میرے نقصان میں اضافہ کرو باقی تو تم میرے کسی کام نہیں آرہے اللہ کی گرف اللہ کی پکڑ وہ بھڑی شدید ہے اور خدا نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے جو نبوت دی تھی اور کام کرنے کو کہا تھا وہ کیوں نہیں کیا تو پھر تو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے اور وہ تو نقصان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ کوئی موجزہ دکھاؤ واقعی تم اللہ کی جانب سے ہو تو قرآن نے اس موقع پہ وہ بات چھوڑ دی اور ڈائریکٹ بات شروع کر لی ہے موجزے کی اور ان نے فرمایا وَيَا قَوْمِ حَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ اور ان نے کہا میری قوم کے لوگو یہ اُمتنی ہے لَكُمْ تمہارے لیے آیتاً یہ نشانی ہے اللہ کی جانب سے موجزے کا مطالبہ کرتے ہو یہ اُمتنی موجزہ ہے اللہ کی جانب سے اور دوسرے جگہ پر آتا ہے کہ قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر صالح علیہ السلام تم سچے ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ اور انہوں نے پہاڑ کا کہا کہ اس پہاڑ سے ایک اُمتنی برامرد ہوگی اور پتھر پھٹے اور اس سے ایک زندہ سالم اُمتنی ان کے سامنے آگے یہ ہے موجزہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی اس کی تعویل اور توجہی نہیں ہو سکتی سوائے اس بات کے کہ اللہ کا فیل تھا اور اللہ نے شاہ کیسے ہو جائے بس وہ اُمتنی انہوں نے دیکھی اور حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں نے کہا یہ تمہارے نفع کے لیے یہ نشانی ہے خدا تھی اُمتنی کی نسبت اللہ کی طرف نشانی ہونے کے اعتبار سے یعنی خدا نے اسے بھیجا اور قوم کے لوگ اس سے فائدہ یہ اٹھاتے تھے کہ وہ دودھ دیتی تھی جتنے بھی وہاں لوگ تھے اس کا دودھ پیتے تھے صالح علیہ السلام نے فرمایا فَضَرُوْحَا سَسْئِسَ چھوڑ دو تَعْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیئے چرتی رہے اسے خدا کی زمین میں چھوڑ دینا اس کو کچھ نہ کہنا وَلَا تَمَسُّوْحَا اور اسے مَتْ شُوْنَا بِسُوْئِن بُرَائِي كَسَاتھ کسی بری نیت برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا اس کو بری طرح نہ شہرنا فَيَا خُزَكُمْ وَغَرْنَا پُونَ جَائِگَا فَقَرْ لِگَ تُمْكُوْ عَزَابٌ خدا کا عذاب قریب جو بڑا قریب ہے خدا کا ایسا عذاب آ جائے گا جو بہت قریب ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے اس اُن کی وہ کچھ نہ کہنا اللہ نے یہ تمہیں دے دی ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دو یہ زمین خدا کی اس سے کھاتی پیتی رہے چرتی رہے اور اللہ کی نشانی خدا کا موجزہ انبیاء علیہ السلام موجزات جو ان کے ہوتے ہیں وہ بس آخری چیز پر ہو جاتی ہے کہ اب حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی سے گزرے ہیں تبوک کی جنگ میں شام کی طرف کا جو سفر ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے اور آپ نے فرمایا میں اسی لئے تمہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے موجزات نہ مانگا کرو یہ دیکھو انہوں نے موجزہ مانگا تھا اور پھر اس موجزے کو انہوں نے ختم کیا اس اونٹنی کو مار دیا اور یہ خدا کا عذاب ہے جو اس بستی پر نازل ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا آپ نے فرمایا علی پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ بدوقت وہ تھا جس نے قتل کیا تھا اس اونٹنی کو مار دیا تھا اور اس امت میں وہ بدوقت ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو سرخ کر دے گا رنگ دے گا اس کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اور اس کا حال یہ تھا ابن ملجم جس نے قتل کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اتنا قرآن پڑھتا تھا اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو کہتا تھا کہ حسن میری زبان بس اس کو نہ کچھ کہنا اسے نہ کھینچنا قرآن پڑھے بغیر کوئی زندگی یہ ہے شیطان کا بجاری کہ تلاوت یاد رہی قرآن پڑھنا یاد رہا اور خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور وہ کہتا تھا میں حق پہ ہوں اس تھی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ علیہ وسلمان ہی نہیں ایسے انسان بہکتے ہیں ایکسٹریمز میں جا کے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ اونٹنی جو اللہ نے بھیجی ہے نشانی ہے موجزہ مانگتے ہو تو بس یہ ہے اور اسے چھونا نہیں ہے تم نے برائی کے ارادے سے وگرنا خدا کا عذاب جو قریب ہے یہ تمہیں پکڑ لیگا فَعَقَرُوْحَا بس انہوں نے کیا کیا فَعَقَرُوْحَا اس کے پاؤں کاشتی ہے اونٹنی کے پاؤں انہوں نے کاتے اس لیے کہ مخالفت جب شروع ہو جاتی ہے تو اس دلیل سے جس سے مخالف آدمی چپ ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کس دلیل کو توڑو یہ تو دنیا کا قائد ہے کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی دو اور دو چار ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلی حرکت کی کرے گا کہ دو اور دو چار کے مجموعے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ آپ تو دلیل دے رہے ہیں تو مخالفین جو ہیں اس دلیل سے بغض ہوتا ہے کس دلیل کو ختم کرو تو مانگی تھی نا نشانی اللہ نے دے دی موجزہ ہو گیا سامنے آ گیا انہوں نے کہا اس نشانی کو پہلے تو ختم کرو یہ جو اس نے کہا ہے کہ اسے برائی کی نیت سے نہ چھیڑنا تو دیکھ لیں گے کیا ہو جاتا ہے ہم کرتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے فاقہ روحہ انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیئے فقال سو بولے حضرت صالح علیہ السلام اور انہوں نے کہا کہ تمتہو برت لو دنیا کو فیدارکم اپنے گھروں میں ثلاثت ایام تین دن تک اپنی زندگی اور گزار لو بس تین دن تک جو مخالفہ جو کچھ کرنا ہے اب تمہیں آزادی ہو گئی اب خدا کا عذاب پکڑ لینا تین دن کیوں کا اللہ کا عذاب تو اسی لمحے بھی آ سکتا تھا خدا نے کیوں تین دن کی محلت دی یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جو تقوینی امور میں جو کام صرف اللہ کے قبضے میں ہیں اس میں جو کبھی تاخیر بھی ہوتی ہے اس میں بڑی مسئلہتیں ہوتی اللہ تعالی بہت سے کام ایسے ہیں جب بندہ چاہتا ہے اس وقت نہیں کرتا بعد میں ہو جاتے ہیں آدمی کہتا ہے یہ کام تو اس وقت ہو جانا چاہیے تھا بارش تو فلان وقت ہو جانا چاہیے تھی اولاد فلان وقت میں مل جانا چاہیے تھی یہ پیسے ہیں یہ فلان وقت میں میرے پاس کیوں نہیں آ گئے تھے اللہ تعالی نے ان کاموں میں جو تاخیر کر دی تو یہ اس کی اپنی مسئلہتیں ہیں وہ اس کائنات کو لوگوں کے کہنے بھی تو نہیں چھلاتا اسے پتا ہے کہ اس کے فیصلے کب نافذ ہونے ہیں اسے پتا ہے کہ کس انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے اسے کی سکت ملنی چاہیے اس لیے ارشاد پرمایا کہ انہوں نے کہا تین دن تک اپنے گھروں میں رہو وگرناز آپ تو پہلے بھی آسکتا تھا ذالک وعدن اور یہ وعدہ ہے اور ایسا وعدہ ہے کہ غیر مقذوب جو جھوٹا نہیں ہوگا یہ ایسا وعدہ ہے جس میں بالکل جھوٹ نہیں ہے تم میری باتوں کو پہلے جھٹلاتے رہے ہو اور شرک کرتے رہے ہو اور تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ ان باتوں سے کچھ فرق نہیں بڑھتا اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہنا خدا کا عذاب کیسے آئے گا فَلَمَّا جَاءَ عَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آگیا نَجْجَئِنَا صَالِحًا ہم نے بچا لیا صدی صالح علیہ السلام خدا کا حکم آیا اور وہ عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وستی میں پہنچے تھے تو صحاوہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اپنی سواری تیز کر دی اور ہم نے بھی اپنی سواریاں تیز کر دی اور آپ نے فرمایا خبردار اس وستی میں نہ رکنا اور وہ جو کون تھا جہاں سے یہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اس پہ کچھ لوگوں نے رکھ کے پانی دیا اور آٹا وغیرہ گوند لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی شوڑ اور آپ نے فرمایا جب تم ان بستیوں میں جاؤ جہاں پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا تو تم وہاں جا کے رو پڑو ایسی حالت میں جاؤ کہ تم عبرت اس سے پکڑو اس سے اس سے تم ثبت سی ہو کہ خدا کا عذاب کیسے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ اس اونٹنی کے پاؤں کس نے کاٹے تھی اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پر خدا کا عذاب آیا تھا اور ایک آدمی تھا ابو رغال آپ نے فرمایا وہ خدا کے عذاب کو دیکھ کے بھاگا اور جس بادل سے اس پہ عذاب آنا تھا وہ بادل اس کے پیشے چل پڑا اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھاگتا رہا بھاگتا رہا یہاں تک کہ جا کے اس نے مقہ میں پناہ لے گی حرم اور جس دن وہ خدا کے گھر سے نکلا ہے وہ بادل اس دن تک تھیرا رہا اور پھر وہ اس پہ برسا ہے خدا کا عذاب اور عمر کے اور اس کی قبر جب کھو دی گئی بعد میں تو سونے کی ایک سلاف اس کے ساتھ سے نکلی شاید وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ سونا یہ چیزیں بچائیں گی یا بت ہوگا یا عبادت کچھ تو کچھ کرتے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس کی قبر تاں جگہ پہ جب وہ کھو دی گئی تو سونے کی سلاف اس کے ساتھ سے نکلی تھی لیکن خدا کے عذاب نے اسے نہیں چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہاں پہ خدا کا عذاب کتنی شدت کے ساتھ آیا تھا اور غالبا نبوت نے سمجھ لیا ہوگا کہ اب تک اس عذاب کے آثار اس بستی پہ ہیں اس لیے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس علاقے سے نکل گئے اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے صالح علیہ السلام کو بچایا جو ان کے ساتھ ایمان دائی تھے انہیں ہم نے بچایا بے رحمت منہ یہ ہماری رحمت تھی ہم نے انہیں بچا لیا یہ ابھی بات آئی تھی نا پہلے کہ نصفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہم نے تفسیر پڑھی اپنے شہر سے تو انہوں نے کہا دیکھو خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا اللہ نے یہ نہیں کہا کیونکہ آمال ایسے تھے وہ بچ کے تو انجام کار خدا کی رحمت ہی ہے وَمِنْ خِضْ يَوْمَ اِذِنْ اور اللہ نے انہیں اس رسوائی کے دن سے بچا لیا زلط سے بچا لیا یہ خِضْ جن کا لفظ جو ہے خِضْ يَوْمَ اِذِنْ یہ پہلے بھی آیا ہے اس نے نو علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے اور اس کی ایک تفسیر محسرین نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس زلط سے بچا لیا یعنی ایسی زلط جو زمانہ بھر ان کے ساتھ رہتی اس رسوائی کے عذاب سے جو رسوائی ان کے بعد بھی گنی جائے کسی کے تو حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ وہ تو رسوائی نہیں ہوئے رسوائی تو یہ کافر ہو گئے جن کو آج تک قرآن نے بتایا اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے بتایا ہم نے ان سب کو بچا لیا تھا اِنَّ رَبَّكَا اور تِلَفْ وَرْرْدِقَار حُوَ الْقَوِیِ اللہ ہی ہے قوت والا یہ حُوَا کا جو لفظ دائے ہیں نا اس کے بغیر بھی بات پودی ہو سکتی تھی کہ تیرہ پر اردگار قوی ہے عزیز غالب ہے لیکن اللہ تعالی نے حُوَا کا جو لفظ ذمیر استعمال کینا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اِنَّ رَبَّكَا بِلَا شُبَا آپ کا رب حُوَا وہی ہے القوی زور والا العزیز زبردست تیرا رب ہی ہے جو زبردست ہے تیرا ہی رب ہے جو قوی ہے اور اس کی قوت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں اور اس کے غلبے اور زبردستی کے مقابلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے قوت اسی کی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو متوجہ دلاتے تھے کہ خدا کی قوت خدا کی طاقت ان ست چیزوں پر غالب ہے جن جن چیزوں پر لوگ فخر کرتے ہیں وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا اللہ نے ان کو جو ظالم تھے یعنی جو لوگ شرک کر رہے تھے اللہ تعالی نے انہیں پکڑا کسی سے اَسْسَيْحَ چِنگھار بہت شدید آواز بہت تیز آواز کا عذاب ان پر آئے سورہ آراف میں اللہ تعالی نے وہاں بتایا ہے کہ رجفہ زلزلہ آیا یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان پر بہت شدید آواز کا عذاب آیا تو مفسرین میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں دونوں صورتیں ہوئی ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ صورت ایک ہی ہوئی ہے کہ زلزلہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ گرگڑا ہٹ کی آوازیں بھی اٹھتی تو وہ کہتے ہیں وہ آواز اتنی شدید تھی اور زمین اتنی زور سے ہلائی گئی پہاڑ ٹکرائے آپس میں یہ جو چیزیں بھی ہوئی تھی کہ اس سے آواز پیدا ہوئی اور اس آواز کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے اور برکے ہو فَأَصْبَهُ سُو اس حال میں ہوئے صبح ہو رات یہ عذاب آیا ان پر اور بعض روایات میں ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا یہ کہ تین دن کے اندر اندر عذاب آ رہا ہے تو پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے اور دوسرے دن سرخی اس میں آ گئے اور دوسرے دن سیاہ ہو گئے اور اب کوئی چیز نہیں تھی انہیں عذاب سے بچانے والی اور ان میں ایسے بد وقت بھی تھے جنہوں نے کہا اپنا اس لیا اور سامان لے آؤ تاکہ خدا کا عذاب آئے تو ہم اس کا مقابلہ کریں اکل اندی ہو گئی نا اللہ نے فَأَصْبَهُ اور صبح اس حال میں ہوئی کہ فیدِ آرَعِم اپنے گھروں میں جاتمین اندھے پڑے ہوئے تھے الٹے پڑے ہوئے تھے تباہ کر بیا اللہ نے اس قوم کو اور ایسے تباہ کیا ہے کہ فرمایا قَعَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ہم نے ایسے کر دیا جیسے وہ کبھی اپنے گھروں میں رہے ہی نہیں تھے جیسے یہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا بستی اتنی اجڑی کہ جیسے کل تک اس میں کوئی انسان نہیں بستا تھا ایسے ہی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ یہ زمین اپنے محور میں گھوم رہی ہے اور سورج سے اس کا فاصلہ ہے ایسے ہی ہے نا اور کبھی یہ ٹائی کھل جائے کبھی اس زمین کی حرکت خدا اسے تھوڑا سا ہٹا دے اور یہ زمین ہزاروں میل کی رفتار سے سیدھی جا کر سورج میں گرے تو کوئی اس کائنات میں جانتا بھی نہ ہو کہ انسان نام کی کوئی چیز بھی تھی یا نہیں یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے ان سیاروں کو ان چیزوں کو باندھ رکھا ہے یا سورج کبھی ہل جائے اپنی جگہ سے پھر کیا ہو سورج اگر ادھر کو چل پڑے کون اللہ کے کہر سے اور عذاب سے بچا سکتا ہے یہ ستارے شہاب ساکیب یہ چیزیں گرتی ہیں اور کوئی ایک چیز آکے اس زمین سے ٹکرا جائے کیا سے کیا ہو جائے اب یہ کہتے ہیں کہ اوزون گیس اور وہ اتنا اس میں پردہ حق کیا ہے اور وہ گیس اس طرح ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے انسانوں پر تکالیف آ رہی ہیں اللہ کی بڑی زبردست کو دلت ہے اللہ نے کہا صبح ویس حال میں کہ اپنے گھروں میں اوندھے مو پڑے ہوئے تھے جیسے یہاں رہتے ہی نہیں تھے خدا نے ایسے مٹا دیا یاد رکھو لوگو سمود نے منکر ہو گئے تھے اپنے رب کے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اللہ عبود اللہ سمود اور سنو لوگو فتکار وڑی سمودیوں کے خدا کی لانت برسی ان پر جو عذاب تھا خدا کا آیا اور اس طرح کہ رات کو سو رہے تھے فرشتوں نے آکے بعض زوایات نے آیا کہ چیخ ماری اور سب کے جگر دل پھٹکے بس اپنی جگہ پر مر گئے قَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا عَلَىٰ اِنَّ سَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ یاد رکھو ان سمودیوں نے اپنے پروردگار کا کفر کیا جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے نبوت کو جھٹلانا خدا کے پیغمبروں کو جھٹلانا علیہ السلام وہ جو انسانیت کے حمدرد شفیق مہربان سیدھی راہ دکھانے کے لئے آتے ہیں ان کے ساتھ ایسی حرکتیں عَلَىٰ عَلَىٰ اِنَّ سَمُودَ جیسے پہلے کہا نا وہاں پر آدھ کے ساتھ تھا یہ پیشے جو آئیت گزری ہے نا حضرتِ حُود علیہ السلام کے مطلق آخری آئیت جو ہے اس میں اور اس میں فرق دیکھنی چیئے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشار رہا ہے عَلَىٰ عَلَىٰ اِنَّ قَوْمِ حُودَ لانت پڑی آدھ پر جو حضرتِ حُود علیہ السلام کی قوم تھی ساٹھ نمبر آئیت میں جہاں رکوب ختم ہوا اور یہاں پر فرمایا کہ عَلَىٰ بَوْدَ لِسَمُود اور سمودیوں پر لانت پڑی یہاں حضرتِ حَلَىٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا کیونکہ وہاں تو بتانا تھا نا کہ وہ آدھِ اولہ تھے جو کہ حضرتِ حُود علیہ السلام کی قوم تھے اور یہ کیونکہ سمودی مشہور تھے آدھِ ثانیہ بھی جنہیں کہتے ہیں اس لئے یہاں پر حضرتِ حَلَىٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا اس موضوع پر حضرت نے لکھی ہے کتاب سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے عرض القرآن اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی تاریخ پر کتاب لکھنے کے لیے عبرانی زبان سیکھی تھی اب کیوں نہیں ایسے علماء پیدا ہوتے عبرانی زبان انہیں سیکھی کہ آرکیالوجی میں جو نئے نئے قطبے نکل رہے ہیں اسے ہم پڑھیں اور دیکھیں وہ اس پرانے زمانے کی تہذیب ان کے پیغام کیا تھے اور انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھئے اتنی اچھی کوشش اب تک بھی ان کے بعد نہیں کی گئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو فرما دیا ہے کہ سمود والوں پر خدا کا عذاب آیا یہ وہ قومتی آدھِ ثانی اور اس پہ حضرت نے کافی تفصیل سے لکھا ہے اسے دیکھیں اچھے